ایک خاندان جو ہے شریف خاندان ان کی ایکسپرٹیز یہ تو گٹر کے ڈکن چوری کرنے والے خاندان مانے جاتے ہیں میں آپ کو اس پر ایک کہانی زنا دوں یہ 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 دسس فران دا ہورسز ماوت یہ رام گلی کی رام گلی میں بھی نہیں رہتے تھے ان کے شریف صاحب میاں شریف صاحب جن کو مریم نواز کہتی ہیں مریم جو بھی اسفدر نام ہے اس کا کہتی ہیں کہ ہم عربو پتی دادا کے خاندان وہ میرے دوست نے محروم انتقال کر کے وہ زندہ ہوتے میں اونس سی ان کو بلواتا خاص صرف ان کا نام ہے لاس نیو نہیں لیتا وہ ان کے نیبرز تھے اور وہ میں نے کہا رام گلی پنجابی تھے کہتا ہے رام گلی تھے وڈی گلی تھے نال گلی بڑی چھوٹی جی گلی ہے مطلب کہ رام گلی کے ساتھ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں شریف صاحب رہتے تھے یہ سات بھائی تھے اب مجھے کچھ شہد بھول رہا ہو اس میں سے چار یہاں آئے یہ مزدور تھے یہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے تھوڑا بہت شہد ان کے جو والے تھے سب سے تیز تھے باہدوئے سات بھائیوں میں سے میاں شریف نواز کے والے بڑی انٹریسٹنگ اور یہ وہاں جہاں سے آئے تھے نا اپنے دیدرب سے بھی وہاں یہ مزدوری جنہوں نے اپنی جگہ جٹی ہمرا ادھر یہ مزدور تھے یہ دیگی لوہا کہتے ہیں کہ وہ سمنٹر وہ لوکل ایک دیگ ہوتی تھی اس کے اندر لوگ یہ ڈالتے تھے ری روننگ یہ اس میں مزدور تھے یہ مزدوری کرتے ہیں اپنی نہیں تھی انتی یہاں بھی آگے انہوں نے وہی شروع کیا جہاں سے اتفاق فاؤنڈری اور فورج بنی تو یہ بہت تیز تھے انہوں نے یہ شروع کر دیا کام تو آتا تھا ان کو ایک کوئی بریک مل گئی کسی طریقے سے کہ ان کو ٹھیکہ ملا یہ گٹر بنانے کا گٹر بنانے کا گٹر کی کور لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ان کے دو ان کے وہ تھے نام ان کو پہلے کہتے تھے میاں دونی آلا دو آنے ہوتے ہیں تو یہ کیوں کہتے تھے یہ جب جاتے تھے یہ دفتر ان کے منصف پر تو یہ جو اترے وہ چپڑاسی پڑاسی ہوتی ہے ان کو دو دو آنے دیتے تھے کہ یارے فائل ادھر لے جاؤ پھر ان کا نام ہوا میاں اٹھانی آلا یہ آٹھانے دیتے تھے ان کا کہیں واسطہ پڑا کسی صاحب سے میں بھول رہا ہوں کیا وہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے بہت بڑا اس میں میں نے لکھا ہے فروم رامگلی ٹو رائی وینڈ کہ رامگلی سے یہ خاندان رائی وینڈ کیسے پہنچا تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی کانٹرٹ ہوا نواب آف کالا باگ کے زمینوں پر ٹیوب ویل کو لگانے کا ٹھیک کرنا جس صاحب نے اس مائدے میں شامل تھے انہوں نے مجھے خود پھر بعد میں خط لکھا کومنٹ کیا کہ میں اس کا اینی شاہد ہوں اور جو پیسے دینے گئے تھے وہ میں دینے کیا تھا ان کی چھوٹی سی ایک دکان تھی تھڑے والی وہ تھڑے والی کیا ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اونچہ ہوتا ہے اس پہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں وہ نیچے تکیا رکھ کے ساتھ فون ہوتے اس طرح کی ان کی دکان تھی تو ان کو انہوں نے کہا اچھا بائی دوئے جب انہوں اس کا ٹیوب ویل ٹھیک کیا نا تو یہ رات کو سائیکل پہ تھے بائی دوئے شریف صاحب اس کا سکوٹر بھی نہیں تھا شریف صاحب سائیکل تھی یہ باہر سوئے زمینوں کے باہر زمین پہ تھے بڑے اشار کہ اگر ٹیوبر خراب ہو گیا نا تو میں پھر سے جا کے ٹھیک کر لوں گا یہ تو وہ بڑے خوش ہوئے ان کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں یہ کرتا ہوں دے گی ہوئے گی تو میں یہ کر سکتا ان کو ٹھیکہ مل گیا ٹھیکہ مل گیا بنانے لگے مزے کی بات کیا یہ بچے جو ہوتے تھے نا ان کو پیسے دیتے تھے کہ یہ گٹر کے کور چوری کر کے لاؤ وہ چوری کر کے واپس لاتے ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے تھے پھر ان کو مونسپلیٹی سے آرڈر ملتا تھا وہی والے ان کو ٹھیک کر کے ان کو رنگ روکن یہ ہیں عربو پتی دادا مریم کے اور زیادہ صاحب کی مہربانی کے ان کو چیف مینسٹر پنا دیا تو آپ سوچیں سوچیں اس جیسے آدمی کی اپنی اولاد کو کیا پرورش کرے گا اس جیسے آدمی کی اولاد نواز شریف شباز شریف جیسے ڈاکو چور نہیں نکلیں گے بلکل بلکل اس جیسے خاندان کی اولاد مریم جیسی چورنی کرمینل نہیں نکلے گی یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کے اوپر عذاب ہیں یہ تو پروفیشنل چور ہے پیدایشی چور خاندانی چور لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک میں ہمارے جو سائبان ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہماری جوڈیشیری ہے ہماری اسیبلشمنٹ ہے یہ کس لیے ان کو ٹالڈیٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتلاوں بریک لے رہے ہیں ایک بریک لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک